میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں کو عزیزوں کو اپنی علاقے کے لوگوں کو یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی تمام لوگ جو ہمارا انٹی کرونا ہیلپ ڈیسک بنے اس کے ساتھ تعاون کریں اس کے ساتھ مل کے اس ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کریں میرے ساتھ تعاون کریں تو اس کو ہم جتنا اس میں ہم فنڈ ڈالیں گے وہ میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں وہ صحیح مندوں کے پاس پہنچے گا اور حق داروں کے پاس پہنچے گا مزدوروں کے پاس پہنچے گا جن لوگوں کو ان دنوں میں کرفیوں جو لگا ہوا ہے جو ہمارے ادھر آئیسولیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ہلپ ملے گی ان کے دیئے یہ فنڈ کریئیٹ کیا گیا ہے اور یہ میں اپنے بھائیوں کی جو مدد انداد ملیا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً چھتیس لاکھ سے بھی زائد رقم آ چکی ہے چھتیس تار تین سو بھی یہ ٹوٹل آ چکے چھتیس لاکھ سے بھی زیادہ رقم آ چکی ہے اور یہ یہ اتنی اچھی اماؤنٹ ہے کہ ایک دن کی یہ بات ہے زیادہ ٹائم نہیں ہوا یہ کل سے یہ کام شروع ہے اور یہ جو ہمارے بھائی دوست علاقے کے لوگ ڈنگا کے خاص طور پر لوگ ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس نیک کام کو آگے بڑھانے میں یہ آج اس دور میں آپ جو یہ ٹائم جا رہا ہے پچھلے پندرہ بیس دن سے ایک ہم ایمرجنسی کی حالت ہے اور اس ایمرجنسی میں جو ہمارے غریب آدمی جو مینجمنٹوری کر کے دن کو کھاتے تھے ان کو یہ ہیلپ ہے اور یہ میں سب سے گزارش کروں گا کہ سب اسی میں ہی اپنے فنڈ جمع کرائیں تاکہ یہ صحیح حق دار لوگوں کے پاس پہنچ سکیں میں اس اس ہی حوالے سے ابھی موقع اٹھاتے ہو یہ بھی بتاؤں گا کہ کھاریا تحصیل لیڈ کوارٹر ہمارا جو ہسپیٹر ہے اب وہاں پہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو باہر سے لوگ تشریف لائے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارا سرمایہ ہیں وہ لوگ ہمیں ان پر فقر ہیں وہ برائے مہربانی آپ نے آپ کو ایک دفعہ کھاریا تحصیل ہیڈ کوارٹر جہاں کے اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اللہ کرے کہ کسی کو بھی یہ نہ ہو اگر ہو تو پھر برائے مہربانی آپ نے آپ کو محفوظ کریں لوگوں سے میل جول کم کریں بلکہ نہ کریں اپنے بچوں تک پیلادہ رہیں کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے یہ جمع نہیں ہوتی یہ ملٹیپلائے ہوتی ہے اگر آج پانچ ہے تو کل پندرہ ہوں گے برسو تیس ہو جائیں گے تو برائے مہربانی اس چیز کو روکنے کے لیے ہم جتنا اپنے آپ کو بند کریں پہ بند کریں اتیاد کریں میل جول سے لوگوں کو میل جول سے اپنے بچوں کو بار بار ملنے سے بغیر آت دوئے بغیر صاف کیے بچوں سے بھی ملنا یہ بھی اور اس کی بھی یہ بڑی اتیاد ہے تو میں تمام ادرات سے اپنی ہلکے کے لوگوں کے اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے سپیشلیٹ جو ہماری بیبیاں گھروں میں بیٹھی ہیں ان سے جترخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سیدہ ریز ہوں معافی مانگیں جو ہم سے کوئی غلطی کتائی ہے اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ہم سے راضی ہو جائے اس حافت سے اس براہ سے ہماری جان چھوکے ہیں بہت میرے بھائی بہت میرے بھائی